اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں تو رئی کا سالن جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے آپ بھی سٹیپ ٹو سٹیپ فالو کیجئے تو بہت ہی مزیدار سالن بن کے تیار ہو جائے گا تو چینل کو کیجئے سب سے پہلے سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن کو دباہ دیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کے تک سب سے پہلے پہن سکیں تو یہاں پہ میں نے لے لیتی ہوں ہاف کا پوائل آپ کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ایک لارڈ سائز کا پیاز جسے میں نے ایک چاپ کر لیا تھا اسے ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ایک چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کے پیسٹ کو بھوننے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو بھون لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ایک بڑا پرماتر جسے میں چاپ کر کے ڈالوں گی اور لیسن اور ادرک کے جو پیسٹ تھا اس کو میں نے تھوڑا سا جب مو لیا میں نے اس کو اور اس کے بعد میں نے اس میں دو سے تین چمچ پانی کی ملا دی اس سے کیا ہوگا آپ کا لیسن اور ادرک اور جو پیاز ہے وہ سوڑا سوسٹ ہو جائے گا اکڑے گا نہیں یعنی کہ اس میں لذت آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد میں میں نے ملا دیا ہے اس میں نمک مرچ مسالہ جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اور جتنا یوز کرنا چاہتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے یہاں پر میں نے ہاف چمچ ڈال دیا تھا حلدی کا آدھی چمچی ڈالی تھی لال مرچ اور آدھی چمچی کٹی بھی لال مرچ اس کے بعد ایک چمچ دھنیا پاوٹر اور اس کے بعد میں نے ڈال دیا تھا اس میں ایک چمچ زیرا تو آپ ان سب چیزوں کو اچھے سا بکا لیں اور اس کا پیسٹ بنانے کے لیے رکھ دیں جب اس کا پیسٹ زبرزر سا اس فارم میں آ جائے تو آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس میں سبزی ملا دینی ہے پانی ہم نے اس لیے ایڈ کرنا ہے کیونکہ سوکا سوکا جو مسالہ ہوگا وہ سبزی اچھے سے اس پر مکس نہیں ہوگی اور کہیں مسالہ لگے گا سبزی کو اور کہیں نہیں لگے گا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چینل کی ریپیٹیشن گھڑے گی اور آپ کی سپورٹ سے یہ چینل آگے جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا کہ مسالہ کو صرف اچھے سے مکس کیا اور اس پر میں نے کور دے دیا تو پانچ سے چھے منٹ کے لیے میں نے اسے کور کر دیا تھا اور دیکھیں کہ اس کا اپنا ہی پانی نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے میں نے ایکسرا پانی کو کچھ بھی یوز نہیں کیا اور پھر سے میں اسے کور کر دوں گی تھوڑا سا پلٹا کے سبزی کو اور اسے میں نے تقریبا پندہ منٹ کے بعد دیکھا تو فل پانی اس کا باہر نکل چکا تھا کچھ بھی آپ نے ایکسرا پانی نہیں ایٹ کرنا ہے سبزی کو ہمیشہ ہلکی آنچ پہ اور اسی کے پانی میں اگر پکایا جائے تو بہتی لذیذ اور بہتی مزیدار سی بنتی ہے تو یہاں پہ ہم نے اسے اس وقت تک کے لیے بھون لینا ہے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا ڈرائے بھی آپ نے اتنا کرنا ہے جتنا کہ آپ کو ضرورت ہو اگر آپ کو رسمی سے سا پسند ہے تو ویسا آپ رکھیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے تین بھڑی مرچے لے لی ہیں آپ چاہیں تو شروع میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹیمارٹر کے ساتھ ویسے اس کا ذائقہ بہت الگ سا ہوتا ہے بہت یونیک مزیدار سا ہوتا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں دو بھڑی چٹھیاں میں نے ڈال دی تھی کسوری میتھی کے اور انہیں وہ پانچ منٹ کے لیے کور کر دوں گی تاکہ ان کی خوشبو اور ذائقہ سالن میں مکس ہو جا اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ہرا دنیا تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں ساتھ سار بتاتے رہیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی دیجئے اجازت اللہ حافظ